بحلول دانا کا نام آپ نے ضرور سنا ہوگا ہے یہ محبوب مجازی تھے یعنی ان کی جو باتیں تھیں وہ مشہور تھیں اب بحلول دانا زیادہ تر درائے دجلہ کی کنارے گھومتے تھے جو ان کی زبان سے نکلتا وہ زیادہ پورا ہو جاتا تھا لوگ ان سے بڑی باتیں لے کے آتے تھے پوچھتے تھے اب جب ایک دن بحلول دانا درائے دجلہ کی کنارے گھوم رہے تھے تو اس وقت حارون رشید کا دور تھا حارون رشید اپنے محل کی چھت پر ٹہل رہے تھے وہاں سے انہوں نے بحلول دانا کو دیکھا تو اپنے سبائیوں کو حکم دیا کہ بحلول دانا کو میرے پاس لے کے آؤ اب یہ شاہی حکم ناما تھا چھت کے اوپر جو خادم تھے انہوں نے اوپر سے ڈولی پھینکی اور نیچے والوں کو اشارہ کیا کہ بحلول دانا کو حاضر کیا جائے انہوں نے بحلول کو پکڑا شاہیڈولی پر بٹھایا اور اوپر جہاں حارون رشید تھے وہاں لے گئے اب کچھ ہی دیر میں بحلول دانا حارون رشید کے سامنے تھے اب حارون رشید نے بحلول دانا سے ایک سوال کیا تو بحلول دانا نے کہا پوچھئے حارون رشید نے کہا تم خدا تک کیسے پہنچے تو بحلول دانا نے مسکرا کر کہا کہ جیسے میں آپ تک پہنچا ہوں تو حرون رشید کا خیال تھا کہ بحلول دانا کوئی بڑی باری کبینی سے یا کوئی فلسفے کی بات کریں گے لیکن بحلول دانا نے دو لفظوں میں بیان کر دیا کہ جیسے میں آپ تک پہنچا جیسے میں خدا تک پہنچا حرون شیط نے کہا کہ میں سمجھا نہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے آپ مجھے سمجھا دیجئے بحلول دانا نے کہا کہ اگر حضرت میں آپ سے ملنا چاہتا اس نے حرون شیط سے کہا کہ اگر میں آپ سے ملنا چاہتا تو سب سے پہلے مجھے دیوان خانے میں جانا پڑتا مجھے درخواست دینی پڑتی وہ درخواست جمع ہوتی اور کئی باستوں سے ہوتے ہوئے آپ تک پہنچتی اور آپ پھر مجھے وقت دیتے ملاقات کا چھ ماہ بعد سال بعد اور اس وقت پہ میں تیار ہو کے آپ کے پاس آتا اور اس وقت آپ کے کوئی شاہی مہمان آ جاتے اور پھر ملاقات منسوخ ہو جاتی پھر بھی آپ کی مرضی ہوتی کہ ملاقات ہوتی یا نہ ہوتی میں چاہتا تو مہینے سال لگ جاتے لیکن پھر بھی ملاقات آپ کی مرضی پہ تھی جس میں مہینے لگتے سال لگتے لیکن اب ملاقات آپ نے چاہی ہے تو دو گھڑیاں بھی نہیں لگی تو کہا بندہ چاہے تو کروڑوں سال بھی بیٹھ جائیں کہ قرب کی کوئی انتہا نہیں ہے لیکن جب وہ چاہتا ہے تو دو گھڑیاں بھی نہیں لگتی تو کہا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو آسان طریقہ تمہیں بتا دیتے ہیں میرے محبوب کی چوکھٹ پہ آ جاؤ جس کو تم دھوننے نکلے تھے وہ تمہیں وہاں مل جائے گا تم اس سے محبت کا دعویٰ کر رکھتے تھے وہ تم سے محبت کا دعویٰ کرے گا اور جب تم اس کے محبوب ہو جاؤ گے پھر جو تم کہو گے وہ کیوں نہیں ہوگا کیونکہ محبوبوں کی تو بات مانی جاتی ہے یہ نظام الدین اولیہ کو محبوب الہی کہا جاتا ہے ان کا واقعہ بھی بڑا زبرستہ ہے اگر آپ نے سنا ہو کہ ان کا واقعہ کچھ اس طرح ہے ان کے شیخ تھے حضرت بابا فرید الدین گنچ شکر تھے وہ ایک دن موج میں آگے اور کہا نظام الدین محب بنو گے یا محبوب اب یہ بڑی خدمت کیا کرتے تھے اپنی شیخ کی پھر انہوں نے کہا محب بنو گے یا محبوب پھر انہوں نے کہا حضرت اگر اجازت ہو تو اپنی ماں سے نہ پوچھ لوں لوگوں کی ماہیں بھی صاحب حال ہوا کرتی تھی تو انہوں نے کہا اگر اجازت ہو تب اپنی ماں سے نہ پوچھ لوں کہ محب بنو یا محبوب انہوں نے کہا جاؤ تمہیں اجازت ہے تو یہ گھر کی طرف روانہ ہوئے ایک آر دن کا سفر کیا راستے میں ان راستے میں انہیں ایک فقیر ملا مجذوب اب یہ راستے میں بیٹھا تھا حالت عجیب سی تھی مجذوب قسم کا انسان تھا اب یہ سلام کر کے گزرنے لگے تو مسکرا کے بولا محب بنو گے یا محبوب تو وہ حیران ہوگے کہ اسے ہی کیسے پتا چل گیا یہ تو میرا اور میرے شیخ کا راز ہے اب یہ رک گئے اور اس سے پوچھا کہ حضرت اگر آپ بتا دیں کہ محبوب بنو یا محب تو انہوں نے کہا کہ ماں سے پوچھو جو وہ کہے گی وہ بن جانا محب یا محبوب اور کہا اگر ماں نے نہ بتایا تو ادھر آجانا کال اسی وقت یہاں پہ ملاقات ہو جائے گی تو پھر میں بتا دوں گا تمہیں تب یہ رات کو پہنچے والدہ کی خدمت کی پھر انہوں نے ماں کو سارا واقعہ سنایا اور بتایا کہ شیخ موج میں آگئے ہیں انہوں نے پوچھا ہے محب بنو گے یا محبوب تو میں نے ان سے کہا ماں سے پوچھ لوں تو میں اممہ جی آپ سے پوچھنے آیا ہوں راستے میں یہ واقعہ بھی پیش آیا ہے تو کہا تم صبح کھانا کھا کے چلے جانا اور راستے میں جو تمہارے دل کا حال جان گیا وہ صاحبِ حیثیت ہی ہوگا اس سے پوچھنا وہ ہی تمہیں صحیح بتا سکے گا کیونکہ وہ صاحبِ حال ہے یہ محب بننا ہے یہ محبوب پھر یہ صبح کھانا کھا کے ماں سے پیزازوں لے کے واپس سزاستے پہ پہنچے اب جب یہ وہاں مطلقہ جگہ پہنچے تو دیکھا کہ وہاں کوئی فقیر نہیں ہے وہ محبوب شخص وہاں نہیں ہے انہوں نے کافی دھونڈا اس دنیا پوچھا انہوں نے پوچھا کہ یہاں ایک بابا تھا تو لوگوں نے بتایا کہ وہ تو کل کا ہی فوت ہو گیا پھر انہوں نے پوچھا اس کی قبر کہاں ہیں لوگوں نے کہا کہ قبر کس نے بنانی تھی اس کی لاش گندگی کے دھیر پہ لوگوں نے پھینک دی ہے دل میں یہ بڑے حیرت زدہ ہوئے کہ اتنا باکمال تھا اور اپنی حالت ہی نہیں خیر اس جگہ پہ پہنچے جہاں وہ لاش کو لوگوں نے پھینکا ہوا تھا اور جا کے کھڑے ہو کر پوچھنے لگے آئے بندہ خدا دل کی باتیں جو جانتا تھا میرے سے وعدہ کیا تھا کہ ماں نے نہ بتایا تو کل آنا میں بتا دوں گا اور تجھے اپنا پتا ہی نہیں تھا کہ تیرے صاحب کیا ہونے والا ہے اب یہ بات کہی تو بابا اٹھ کے بیٹھ گیا ارش فرج تے بانگا ملیاں تے مکے پہ گیا شور ملے شاہ سی مرنا نہ ہی تے پول پیا کوئی اور تو وہ بابا اٹھ کے بیٹھ گیا اور بولے نظام الدین محبوب بننا محبوبوں کا یہی حال ہوتا ہے کہ نہ کفن ملتا ہے نہ دفن ملتا ہے محبوب بنوں گے تو تمہاری قبر پہ بھی میلے لگیں گے تو یہ واقعہ جو میرے سنات یہ بہت اچھا لگا ہے اور اس کو سن کے مجھے یاد آیا کہ یہ بات بیدانی چاہیے کہ بحلول دانہر کا واقعہ اور نظام الدین کا واقعہ کہ محبوب خدا کی ذات جب بخشنے پہ آتی ہے جب اتا کرنے پہ آتی تو کبھی بھی اتا کر سکتی تم اپنا کام کرو اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی